کوئیشن نمبر ٹین ہے آپ کے سامنے اس میں کیا دیا In how many years the compound interest if compounded annually on a sum of روپیس 60,000 at the rate of 8% is روپیس 9984 کتنے برسوں میں بارسک روپ سے چکر برتی ہونے والی ساٹھ ہزار روپے کی دھنراسی پر آٹھ پرتیسط بارسک بیاج کی در سے بیاج کے روپ میں نو ہزار نو سو چورہ سی روپے پرابت ہوں گے دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو اس کوششن میں اس کوششن میں روپیس دیا ہے 60,000 rate دیا آپ کو 8% اور interest دیا آپ کو 9984 آپ کو time period بتانا ہے کتنا time لگے گا تو اس میں کیا کرنا 3 بنا لیتے ہیں پہلے سال دوسرے سال دیسرے سال آپ کو time period تو پتا ہے نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ آئے گا 60,000 کا 8% 60,000 کا 8% ٹھیک ہے تو یہ لکھتے ہیں کتنا آئے گا یہ دو جیرو سے دو جیرو کر جائے گا 68 جب 48 اور 00 تو یہ آگیا سیکنڈ یئر میں بھی یہی آگا تھائرڈ یئر میں بھی یہی آگا ٹھیک ہے فورت یئر میں بھی یہی آگا پہلے پنچیک کر لیتے ہیں کہاں تک ہو جائے گا تو میرے حساب سے 48 اور 48 کتنا ہو جائے گا 96,000 ہو گیا لگ بگ اس کے آس پاس پہنچ گیا تیسرے یئر کی اپن کو ضرورت نہیں پڑے گی اب اس پر بھی interest ملے گا کتنا 8% تو اس کا 8% نکالیں کتنا آئے گا 48 008% ٹھیک ہے یہ دو جیرو سے دو جیرو کر جائیں گے اور اس کا 8 میں ملٹیپلائے کریں گے 8,8 جا 64 اور 8,4 جا 32 پلس 6 38 ٹھیک ہے اس میں اگر 384 جوڑیں گے تو اپنا جو amount چاہیے وہ اپن کو آ جائے گا بلکل آ جائے گا اور آپ دیکھو 9984 آ رہا 9984 آ رہا یہ اپن کو چاہیے مطلب کتنا time لگے گا 2 year کا time لگے گا 2 year کونسی option میں D option میں ٹھیک ہے